موسیقی آپ خلداباد کی عرص گئے اور وہاں سے خاجہ نہیں لیا تو آپ نے کچھ نہیں لیا جی ہاں حضرت منتجیب الدین چشتی المعروف زرزری زربخش دلحق کی ارص تخریبات میں شرکت کرنے والوں کے لیے خلداباد خاجہ مٹھائی ایک طرح سے تبرک کی حیثیت رکھتی ہے خاجہ کا کاروبار سے وابستہ افراد کا دعویٰ ہے کہ یہ صرف خلداباد میں ہی تیار ہوتی ہے اور ملک کے گوشے گوشے میں پہنچتی ہے کیا ہے خاجہ مٹھائی اور اسے کیسے بنایا جاتا ہے دیکھئے ہماری یہ خاص ریپورٹ صوفیہ اکرام کا مرکز کہلانے والی سرزمین خلداباد کو روحانی مرکز کے طور پر بھی پوری دنیا میں جانا جاتا ہے لیکن اس شہر کے خاجہ مٹھائی کی شہرت بھی دور دور تک پھیلی ہے یوں تو خلداباد میں سال کے بارہ مہنے آپ کو خاجہ مٹھائی ملیں گی لیکن حضرت منتجیب الدین چشتی المعروف زرزری زربخش دلحق کی ارص تخریبات میں ان خاجہوں کی مانگ میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے خلداباد شہر کے سائکڑوں خاندان خاجہ مٹھائی کے کاروبار سے وابستہ ہے اس میں شرکت کرنے والے ہر شخص بڑی عقیدت سے خاجہ مٹھائی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس کاروبار سے وابستہ افراد کا دعویٰ ہے کہ خاجہ مٹھائی صرف خلداباد میں ہی بنتی ہے اور ملک بھر میں جاتی ہے ہمارا خاجے کا ہے اسپیشل خاجہ ہمارا یہاں بنتا ہے اور اس سے بنا جاتا ہے میدہ گھی شکر مائوے سے یہ بنتا ہے اور ماشاء اللہ کھانے میں بہت لاجز ہوتا ہے یہ بہت بڑا بیزنس اور کاروبارت ہاں ہمارا اور کوویڈ کے وجہ سے بہت بڑا عمبر اثر پڑا ہے تو کیا یہ صرف خلداباد میں بنتا ہے یا صرف خلداباد میں زیادہ کر کے بنتا ہے یہاں کا فیمیس ہے یہ خاجہ کاروبار بظاہر مرد حضرات کرتے ہیں لیکن خاجہ بنانے میں خواتین کا قلیدی رول ہوتا ہے ان کی محنت اور مشاقت کی بدولت ہے خاجہ مٹھائی بزاروں تک پہنچتی ہے اس کاروبار سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ مٹھائی بنانے کی ترقی بہت سادہ اور آسان ہے لیکن محنت طلب بھی ہے اُلداباد میں سیکڑو برسوں سے یہ کاروبار جاری ہے لیکن اس کاروبار پر بھی کورونا وابا کا اثر صاف دکھائی دے رہا ہے پائن ڈال کے گونتے پھر گونے بناتے پھر بیلتے اس کو گھی لگا کے گھی لگا کے بیلتے پھر پیڑے بناتے پھر یہ آتے پھر یہ آتے پھر یہ آتے پھر یہ آتے تو روز آپ کو کتنا آٹا گوننا پڑتا ہوں گا ہے ایک گونی مائدہ لگاتے گھی لگاتے مائدے کے اندر اس کے بعد میں پیڑا کرتا اس کے بعد میں تلے جاتا یہاں سے جائے کے میٹھا ہو کے گھرا کشتہ مر کے ہاتھ میں جاتا تیار ہو کے لاغ ورکہ ہم کو خرچے آتا ہے بنانے کے لیے یہ 20 سے 30 ادنی ہمارے پاس کام کرتے ماشاءاللہ بہت اچھا کاروبار ہے ہمارا مگر ہی سکوویش کی وجہ سے سب کاروبار تھنڈا ہو گیا ہے ہمارا گھی اور شکر کے آمیز سے تیار ہونے والی ان خاجاؤں کی قیمت 200 روپیے سے 500 روپیے فی کلو تک ہوتی ہے مہنگائی کی وجہ سے اس میٹھائی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا تاہم خندباد آنے والوں کے لیے یہ میٹھائی تبرک کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے ملک کے کسی بھی کونے سے آنے والا عقیدت مند خاجہ میٹھائی ضرور اپنے ساتھ لے جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس میٹھائی کاروبار کی تاریخ بھی سہکڑ سال پرانی ہے اور انہیواسے ای ٹی وی بھارت کے لیے اسرارودین چشتی کی ریپورٹ موسیقی